آج کل یہ پھردی سید بہت ایک ریل چل رہی ہے پورا ریلہ چل رہا ہے اور افسوس ہے جلزے والوں پر سب جانتے ہیں کہ یہ آنے والا مقرر سید نہیں مگر اس تیجو پہ اسے کہا ہے اولادِ غوثِ عظم جھوٹا ناظم پگلا امام جاہل کمیٹی لنبا لنبا سید لکھواتی ہے اور جانتے ہیں کہ نہیں ہے ارے جن جلزوں کی بنیادی دھوٹ پہ ہو ان جلزوں کا فائدہ کیا ہوگا بہت سارے پردی سید جنابے والا کیڑے مکڑوں کی طرح گھوم رہے ہیں آج مگر سعداد کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے مامونی چیز حدیث سنا نا مگر کہاں سے لاؤں آدم تحسینی جیسی آواز جو تمہارے دلوں پہ جاگے بگلی کی طرح گی رہے ہیں آوازوں پہ مرتے ہو تمہیں کیا لینہ دینا کسی کلام سے شور مچاتا ہے پبلک کو جوش ہاتا ہے شور مچاتا ہے اور حضرت علی کا نام کس کس بتتمیدی سے لیتا ہے کیا بات پہزی بھی چھائی پڑی یہ جلسوں میں آئے ہیں بس شور مچ جائے آواز مچی ہوتا ہے اسی شور شرابے کے بیچے میرا جوان گھڑیوں کی گھڑییں خالی کر دیتا ہے کہ کتنا پیارا شور مچ رہا ہے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا ہے سمجھ رہے ہو باب آؤ ایسی شائری سے اور لوٹ جاؤ ایسے شائروں سے علی 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 اپنے باب کا نام بھی ایسے نہیں لے گا وہ جیسے مولا ایک کائنات کا نام لیتا ہے اللہ کے شہر کا نام لیتا ہے شہر خدا کا نام لیتا ہے میرے جگر کا میرے خدا کی قسم میرے سر کا نام لیتا ہے میری عمرو میرے وقار کا نام لیتا ہے اس علی کا نام لیتا ہے جس کے لیے خیبت علی کا نام جس نے جناب والا خارہ اتابا کے پتوں کو صاف کا ڈالا اس علی کی نام جس کے لیے اللہ نے تائن کا سسٹم بلاک کا ڈالا اس علی کا نام اتنی بتمیدی سے لیتے ہوئے ان بتمیدوں کو ذرا سی بھی غیرت نہیں آتا اور اس جنتا کو اس جنتا کو جناب والا کون جگہ ہے کون انہیں بتا ہے کہ شور شرابے کا نام شائری نہیں ہے شائری سیکھنی ہو تو اللہ حضرت امام احمد اللہ کی شائری پڑھو شائری سیکھنی ہو تو استاذ زمن کی شائری پڑھو اللہ مولانا حسن جدہ کی شائری دیکھو مفتی آدم کی شائری دیکھو جادے شریعت یہ غوا سے پہر معرفت کا ایک شیر سناتا ہو ایمان تالا ہو جائے گا خدا کی قسم کیا شیر ہے جو جادے شریعت کہتے ہیں کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کرنے ہیں یہ شائری ہوتی ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں جہاں میں ان کی چلتی ہے اللہ جزائے خیر دیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں لفظ دم پہ غور کیجئے یہ ہوتی ہے شائری اور یہ کچھ شائری ہے لے 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 بگار شائر نام تو ہی ہوتی ہے نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا اسٹیجوں پہ یہ حرکتیں نہیں ہونی چاہیے باز آ جانا چاہیے اور ان چلتیوں کو سدھر جانا چاہیے ان چلتیوں کی پوزیشنوں کو اور ان کی کنڈیشنوں کو ان کی موجودہ صورتحال کو بدلنا ہوگا تب ہی ان جلتیوں سے فائدے ہوں گے صرف نام وری کے لیے لوگوں کو اکھٹا کرنے کے لیے اس طرح کے بیتوں کے شائروں کو بلانا اور ان سے بجائے تازینی الفاظ کے سننے کے بجائے توہینی الفاظ سننا یہ جناب والا مجھے بتاؤ تو صحیح جلزے کے حکم کس حد تک مفید ہے اللہ آباد رکھے آپ سب کو بہت ٹائم لے لیا مافی چاہتا ہوں بہت ٹائم لے لیا مافی چاہتا ہوں بات تو تمام کر کے جاتا ہوں اس گاؤں کی مٹی سے سبحان اللہ اللہ تعالی تو جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر رہے ہیں زمین کو آسمہ کر رہے ہیں زمین کو آسمہ کر رہے ہیں سوریہ کو سرہ کر رہے ہیں ایک ہی شیر میں خدا کی قزم ایک ہی شیر میں ہزار پیش کی کتاب ایک ہی شیر میں بہرحال یہ ہے شیر میں بات کر رہا تھا میں قبلہ کیا گیا مامو علی احمد پورے گاؤں میں بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں پورے گاؤں والے ایک دن انہیں دودھ کی ضرورت پڑ گئی ایک گھر میں بولے بہن دودھ دے دے تو بہن محبت تو کرتی تھی ہر عورت کرتی تھی ہر بہن ہر بیٹی کرتی تھی مگر دودھ تو رکھا تھا انہوں نے اپنے شوہرِ نامدار کے لیے ایک اقلال دودھ تھا اگر مامو کو دے دیتی تو شوہرِ وفاشیار مانگتے انہیں کیا پیش کرتی وہ ضرور پیتے تھے دودھ کھیتی کسانی ہوتی تھی باہر سے آتے تھے دودھ دل لے تھے پیتے تھے اب جنابے والا بولی انہوں نے کہا آپ کیا چھکارے کی طریقی چھکارے کی طریقی لگا ہوگی تو کہنے لگیں مامو دودھ ہے ہی نہیں مامو بولے دودھ تو ہے بولے ہے ہی اب ایک جھوٹ بول دیا تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر ستر جھوٹ اور نہیں ہے مامون تم دیکھ لو نہیں ہے مامون تم دیکھ لو ہے ہی نہیں ہوتی اگر دودھ ہوتا تمہ تمہیں منہ کر دیتا نہیں ہے مامون اجھو جنابے والا ہے اور نہیں ہے کیستقرار میں مامون کو آگیا جلال مامون اندر جناب والا اندر داخلو چوکھٹ میں بھیانس بن رہی تھی بھیانس کے کانوے جا کر بولے اس نے مجھے نہیں دیا تو اسے ہمت دیے بات ہی تمام اور اس نے بھی سن لیا معمول یہ کہہ کے چلے گئے خانقہ میں جا کے بیٹھ گئے جناب والا بیٹھ گئے اب شام کو چار وجہ کے قریب یا تین وجہ کے قریب خان صاحب آئے جلدی جلدی دودھ لائی گرم گرم دودھ پی گئے جناب والا پھر آیا دودھ دونے کا نمبر جب آیا تو خان صاحب جناب والا بیٹھ گئے دونے کے لئے مگر خان صاحب نے جناب والا جیسے تھنوں کی طرف ہاتھ وڑایا خان صاحب اپنے بچوں سے بولے ان کے بچے بھی جناب والا کافیلوں جوان سے ان فانشباب پہ قدم سے کہنا لگے کہ تم دیکھو تم ترائی کرو تم کوشش کرو عالم یہ ہوگا کہ بھیت کی تانگیں باندھ نہیں بھی گئیں مگر جناب لاک دونے کی کوشش کی گئی دودھ ہی نہیں نکلا تھا میں دودھ ہی نہیں ہے بچے بولے اب بودھ ہی نہیں ہے دھنوں میں تو جناب والا خان صاحب بولے یہ بسہ سچائے کیا کہ در گیا دودھ ابھی ایسا نہیں کیا تو وہ بھی روکے اور مسل کے آنکھیں مسل کے بولی ماں موہائے تھے کافر کے دودھ مانگ رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے دودھ نہیں دیا تو خان صاحب کو آ گیا خصہ اندر سے لائے لٹھیا اور لڑھیا تھے جناب والا ایک لٹھیا اپنی بیوی پر جدو خوب کے اندار میں رکھتے ہوئے بولے ماں موہائے تھے تو کیوں نہیں دیا دودھ تو وہ بولی انہ دودھ دے دیتی تو پٹتی اور نہیں دیا دودھ پٹنا تو ہمیں تھا کہ دودھ دیا کیوں نہیں ہے کساب ہو گئی گلتی کہا میرے سامنے یہ کہہ کر رہے ہیں ماں موہ کے اس نے مجھے نہیں دیا تو اسے مجھ دیئے کا چل میرے ساتھ چل اب دونوں کے دونوں جناب والا ماں مو کی طرف پہنچ گئے خان کا میں ماں مو بیٹھے تھے دونوں کو دیکھ رہے ہیں تو دونوں کو دیکھ کے مسکنانے لگے اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے بولے دیکھو دونوں آ رہے ہیں تو خان صاحب آئے تیزی سے اور آگے دروازے سے بولے ماں مو آج سے آدھا تمہارا آدھا ہمارا آج سے آدھا تمہارا آج سے آدھا تمہارا آدھا ہمارا بھاگ کیا مطلب بولے بلکل دونوں ہی نہیں دیا کہہ دو کہ دونوں دے دے تو آدھا آدھا گردن میں آج سے آدھا آدھا میں تو ماں مو مسکر آگے بولے اگر ایک علاج پہلے ہی دے دیتی تو یہ آدھے 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 کیوں آتا ماں مو ہو گئی گلتی آدھے آدھے کی ضرورت نہیں ہے روزانہ آدھا کلو بھیج دینا کہا حضور بھیج دیں گے کیا کرنا ہے کہا کچھ بھی نہیں کرنا کان میں جا کے کہہ دیئے کہ ماں مو نے کہہ دیا دی بس کان میں جا کے کہہ دیا سبحان اللہ پھر اللہ والے خدا کی قسم ہر جگہ حکومت ہے ان کی حیوانات پہ حکومت ابتاتہ حکومت جمع داتہ حکومت خدا کی قسم سنسار پہ ہے اللہ انہیں کنٹرول دیتا ان کا تصرف بڑھاتا ہے یہ زمین پہ ہوتے ہیں تو راجہ اور زمین میں ہوتے ہیں ایک میں گننہ توڑ دیا ایک میں گننہ توڑ دیا اللہ خیر کرے اب ایک میں گننہ کی بات یہ تو اللہ والوں کی بات تھی اللہ والوں کا راج ہے چچا میاں کی فرمائش تھی کہ ایک اللہ والے ہیں وہ مامو ان کا نکر کر دو اور الحمدللہ سے یہ صاحب کے ساتھ مامو اور اللہ والے اب ایک کے کرنے کی بات ایسی ہے جناب والے ایک جلسہ اور کر لیو تھوڑا خرچہ کیا کرو اور ایک جلسہ رکھو اور اس جلسے میں تم ایک کی کہو گے ایک کی سنا دیں میڑ کی کہو گے میڑ کی سنا دیں گے تم جناب والا شہر کی کہو گے تو شہر کی اور دیاد کی کہو گے دیاد کی انشاءاللہ ایک جلسہ رکھو تم منکل پھر انشاءاللہ سنائیں گے ان اللہ والوں کی داستانِ حیات آج اتنا ہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں تصرف ہے اللہ کی طرف سے راجہ ہے کنٹرولر ہے یہ زمین پہ رہے تو رولر زمین میں رہے تو رولر محبت کرتے رہو ان کے دم سے روزیاں ہیں ان کے دم سے ہماری سانسیں ہیں ان کے دم سے ہماری بہاریں ہیں ان کے دم سے دنیا میں ہریالی ہے اور ان کے دم سے آخرت میں ہمارے لئے کچھ حالی ہے اللہ علیہ زمین پہ رہے تو